اسلامباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کے قیس میں گریفتار مرکزی ملزیم عثمان مرزا سمیت تین ملزیمان کو مزید چار روز عثمانی ریمانٹ پر پولیس کی حوالے کر دیا گیا ہے کیس کی تفتیش میں سنسنی خیز انکشفات سامنے آئے ہیں عثمان مرزا گینگ نے متاثرہ لڑکی اور لڑکے کو بلیک میل کر کے تیرہ لاکھ روپے بھی وصول کیے ہیں اسلامباد میں لڑکا لڑکی کو حراسہ کرنے کی کیس میں پولیس نے دو روز عثمان مکمل ہونے پر تینی ملزیمان کو جوڈیشن ملزیس ٹیٹ کے روبرو پیش کیا تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزیمان کی قبضے سے وعدات میں استعمال ہونے والے موبائل فون برامت کرنے ہیں اس لئے مزید جسمانی ریمانٹ منظور کیا جائے دوسری جانب کیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ گینگ کے قارن دے مختلف اوقات میں متاثرہ لڑکی سے الگ الگ بتا وصول کرتے رہے عثمان مرزا گینگ نے متاثرہ لڑکی لڑکی کو بلیک میل کر کے تیرہ لاکھ روپے وصول کیے پولیس نے مقدمے میں بلیک میلنگ اور بتا لینے کے دفعات شامل کرنے کا بھی فیصلہ کرتے ہوئے وزارت قانون سے رابطہ کر لیا ہے وزیعظم کے نوٹس کے بعد پولیس نے ایک ماہ میں کیس کو منطقی ہمجان تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے پولیس نے مفرول مزیمان کے بیرون ملک فرار ہونے کے خدشے کے باعث نام پاسپورٹ ووچ لسٹ پر ڈالنے کیلئے افائیے کو بھی مراسلہ لکھ دیا